موسکر ساتھیو اس سنسٹھا کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں سر سب سے پہلے آپ کا ڈکن سے بارے میں بہت بہت سواغت ہے اور آج کے اس دو مہا سمیلن پتلکار کے بارے میں اور آپ کے تھوڑی بھرمکماریس کے بارے میں جانکاری دیجئے نمستے سب ہمارے ساتھیو کو اور ویشیش امچے مراتھی مہاریشتین جیپن لوگا ہے تینہ پان کھوک کو نمسکار آنی پریم آشیرواد پرجا پتہ برمکماریسوری وشو ادیال ہے یہ پچاسی سال سے بھی ادھک روانے سنسٹھا ہے اس کی جو میڈیا دیں گے اس کے دوارہ پرتی ورش ماؤنٹ آبو میں ویشیش ہمارے میڈیا کرمی اس میں پرنٹ میڈیا الیکٹرنک میڈیا ڈیجیٹل میڈیا جو بھی میڈیا کشتہ سے جڑے ہوئے ہمارے بھائی بے نے ان کے لیے وشیش کونفرنس کا آہوجین کیا جاتا ہے پرش میں دو بار ایک بار اوپر آبو پروت پر جو کی ابھی آپ سبھی پدھا رہے ہیں اور ایک بار ستمبر ماس میں نیچے آبو روڑ میں جو کی آگے ہونے والا ہے آٹھ سے بارہ ستمبر شاید یہ ہم پقریباً تیس سال سے کاریکرمی آیوجیت کرتے ہیں اس کو آیوجیت کرنے کا ایک ہی لکش ہے کہ جو بھی ہمارے میڈیا کشتر میں کاریکرنے والے بھائی بہنے ہیں وہ اتنا جیون کی آپا ڈاپی میں اونچ نیچ پریشر اس میں جیتے ہیں تو تھوڑا سا ان کو ایک اپنے گھر کا احساس ایک پرمشانتی کا احساس اور ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ میڈیا والوں کو کبھی کوئی پکنک پہ نہیں لے جاتا ہے سب کو چاہیے ہمارا خبر چلا دو ہمارا یہ کر دو ہمارا وہ کر دو ہمارا یہ پریاس رہتا ہے کہ یہ ان کے لئے ایک نک جیسا بھی رہے اور ساتھ ساتھ کچھ گیان ارجن کر کے جائے اب کس چیز کا گیان بھئی من کو کیسے شانت رکھا جائے جو اتنا تناؤ ہے آس پاس ہمارے ہمارے اپنے جیون میں اسے تناؤ سے بھی کس پرکار سے ہم مکت رہ سکے اور اپنے گھر میں اور اپنے سنسار میں جو تناؤ ہے اس سے بھی ہم اپنے گھر والوں کو بھی مکت کر سکے یہ ایک ان کو شکشہ اور ایجوکیشن کو اس ناتے سے بھی بھولاتے ہیں پر مولتا کیونکہ میں خود ایک پترکار ہوں میرا تو یہی اندر رہتا ہے کہ یہاں سبھی آئے خوشیاں منائے پکنک کرے ہاؤ پیو موج کرو کیونکہ باقی تو پھر کام تو ہی ہے یہ سنسطہ پورے بھارت دیش میں اور پورے بشو میں کتنے اس کے پرانچے سے کراک آگے کاریرت ہیں برحمہ کماری سنسطہ جو ہے جیسا میں نے کہا پچاسی سال سے بھی ادھک ہو گئی یہ ایک سو بیالیس دیشوں میں ویشو میں گاپت ہے اور تقریباً پانچ ہجار پانچ سو سے ادھک برینچیز ہیں سبھی کو آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی یہ ایک ماتر ویشو کی ایسی سنسطہ ہے جو کیول 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 مہلاو کے گوارہ سنچالیت ہے جتنے بھی ہمارے سنٹرز ہیں اس میں سنچالی کا بہنے وہ کیول بہنی ہی ہے یہاں پر آئیزہ میں میریہ کرنی مجھے جس انوائٹ کیا گیا جو میں نے یہاں پر فیل کیا کہ ایک آگرطہ شانتتہ اگر ہم نے خود میں آ جائے تو ہم دنیا کو اچھا سندیج دے سکتے ہیں اس بارے میں ہمارے درشکوں کو آپ یہاں پر جو میڈیٹیشن کا کارے ہوتا ہے اس جنتہ کو بھی ایک تھوڑا سا میسیج دیجئے دیکھئے سبھی چاہتے ہمارے جیون میں شانتی آئے ہیں پر ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ کو کچھ نہیں آتا ہے میڈیٹیشن کرنا نہیں آتا ہے آپ برہما کماری میں آ نہیں سکتے کوئی چنتہ کی بات صرف سارا دن میں ہر ایک گھنٹے میں تین منٹ چھپ رہنا ہے یہ تو ہو سکتا ہے نا یہ بھی easy ہے باقی کچھ مت کرو آپ صرف ایک گھنٹے میں تین منٹ چھپ رہو تو آپ کو دیرے 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 آدت پڑتی جائے گی اور پھر automatically کسی سے سکھے بھی نہیں آپ میڈیٹیشن کرنا سکھ جاؤ گے پرشو چندہ نہیں کی بھی جرورت بھولتا موں بند رکھنا ضروری ہے تو من بھی دیرے دیرے بند ہوگا تو آپ آپ کے جیون میں شانتی آ جائے تو اس کو بہت بڑا نہیں کرو ارے یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا کچھ نہیں کرنے کا ہے اور ساٹ منٹ میں تین منٹ چھپ رو یہ سب سے ایزی ہے اور کچھ سوال میرے ساتھ یہ تھے برہمہ کمارج سے راجی ہوگی نکون جی انہوں نے ہر وقتی کے جیون میں اپنے آپ میں خود کی شانتی کیسے لائے لائے سکتے ہیں کیسے پریبیر اخترن آسان طریقے سے کر سکتے ہیں بڑے پیارے انداز سے سمجھایا میں محمد رئیس مانپابو راجستان سے میرے ساتھ میرے ساتھی عبدالرزاک